موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعَنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَسَسُ الْحَقَ وَمَا مِنْ إِلَى إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَذِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُحْسِدِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُحْسِدِينَ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کاری عمر نقشبندی صاحب جزاک اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان وسیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی رحمت رمضان افتار ٹرانسپشن یوکے یوے سے خلیجی ممالک سعودی اریبیا پاکستان پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے میری طرف سے اور نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی آج حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اسی نسبت سے بنیادی طور پر آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے مگر جب ہم اپنے مستقل پارٹسپنٹ سید قاسم علی شاہ صاحب کی طرف جائیں گے تو ہمارا موضوع ہوگا صبر اور شکر ویسے بھی جب بی بی کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو جو نمائیہ سارے ہی اصاف ان ہستیوں کے نمائیہ تھے ان نمائیہ اصاف میں بھی جو نمائیہ ترین اصاف تھے اس میں سے ایک صبر اور شکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے صد موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہمارے صد موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے صد موجود ہیں آج ڈی آئی جی ہیں اور ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے ڈی آئی جی پولس ہیں محترم شارک کمال صاحب ویلکم تو شو شارک بھائی ہمارے بڑے پرانے میں بارہ چودہ برس سے مراسل میں وہ زمانے میں آپ پورے پنجاب کا چکر نہیں آپ نے کٹا تھا پہلے لاہور میں ہی تھے اس وقت آپ جی بلکت بلکت لیکن کوئی تبدیلی آپ میں نہیں آئی اس کا کیا راز ہے ایسی ہینڈسم آج کل اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی نئے ہمارے ایس پیز آ رہے ہیں they are very انرجیٹک ینگ لوکنگ اور نہیں لیکن ڈی آئی جی پہنچتے پہنچتے ڈی آئی جی کے ہوتے تک تب تک بھی ینگ رہے ہیں نا یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے اب یہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ زندگی کو کس ایٹیچوٹ کے ساتھ لیتے پولیس سرویس کی بات نہیں کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ ٹینشن لینا شروع کریں اپنے ذہن کے اوپر چیزوں کو سوار کرنا شروع کریں وہ پھر ٹینشن جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ بن کے آ کہیں نہ کہیں سے باہر نکلے گی تو اگر آپ نے زندگی کو بہت سیدھا رکھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر وہ تمام اثار جو کہ ماہ و سال وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے اوپر امپریشن چھوڑ جاتے ہیں وہ امپریشن آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا اور کم لوگوں کو پتا ہے کہ شارک بھائی بہت اچھا شیر بھی کہتے ہیں اور شیری زوق بھی رکھتے ہیں بقاعدہ مشاعروں میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہیں انہوں نے تو آج آپ سے کچھ سنیں گے بھی اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے ریحان قادری صاحب انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور لاہور سے ابھی تھوڑی در میں ہمیں جوائن کر لیں گے ہمارے معروف فنکار بہت ہی پیارے دوست رفاقت علی خان صاحب اور میں چاہوں گا کہ میں بی بی ختیجہ پر کچھ بات کر کے پھر ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف کہ اس حوالے سے آپ کی سیرت پر کردار پر شخصیت پر اور تاریخی واقعات پر روشن جالے مگر ریحان قادری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے پہلے کہ ہمیں کچھ عطا کیجئے امامی احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہیکم السلام بہت شکریہ وسیح بھائی آپ کی پوری نائنٹی ٹیو نیوز کی پوری انتظامیہ کا کہ مجھے اس خوصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا رہا ہے بھائی بہت بہت رہا ہے بہت شکریہ اللہم صلی اللہ علیہ السلام ومولانا محمد وآلہ وصابی وبارک وسلم السلام وصلاة والسلام اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی عزتیں راحتیں عظمتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اور میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے میرے شاہِ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے صدق جاؤں نیازی میں لج پال کے صدق جاؤں نیازی میں لج پال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفیلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ رہان بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جزاک اللہ جزاک اللہ اور یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے آپ کے شہر میں آپ کی اپنی محلے میں آپ کے اپنے علاقے میں یہ کرونا کی کچھ یعنی کے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں ویسے تو لوگ ڈاؤن کی خبریں وہاں سے آتی ہیں آ رہی ہیں مگر آپ نے کیا دیکھا ہے ہم کافی لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور یقین کرنا بھی چاہیے کیونکہ ایک مرض ہے اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے جو ہمیں تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے اور کافی لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن میں یہ کچھ دنوں سے دو چار دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں گھر میں بند ہوئے ہوئے جو ہے بہت زیادہ آپ آجیز آ چکے ہیں اب تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہو گئے لوگ رہمتے رمزاں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رہمتے رمزاں موسیقی 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 کہا تھا قابل حضور کی بلدہ پروری ہے کوئی سلی کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بلدگی ہے کسی کا احسان کیوں پائے کسی کا احسان کیوں پائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم اسے مانگے کہ تم ہی دوگے تم اسے مانگے کہ تم ہی دوگے تمہارے در سے لولگی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات کب تک بنے ہوئی ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجوز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیں نظیر گئیں بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں جو سربسر ہے کلا میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کی کفیل تم ہوں تجلیوں کے کفیل تم ہوں تجلیوں کے کفیل تم ہوں تجلیوں کے کفیل تم ہوں مرادِ قلبِ خلیل خدا کی روشن دلیل تم ہوں یہ سب تمہاری ہی روشن ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنے ہوئی ہے کوئی سلیم کا ہے رضو کا آہ اللہ اللہ سبان اللہ کیا کہنے رفاقت بھائی کیا کہنے اللہ آپ کو سلامت رکھ بڑی اللہ آپ کو اقبال بلند کرے شارق بھائی یہ فرمائی ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں اس وقت پولیس کو کیا کس نویت کے نئے چیلنجز آئے ہیں یہ جو کرونا کی معاملات آئیں ایک دوسرے ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے جو کرائیم ریٹ ہے وہ کچھ کم ہوا ہے یہ درست ہے فیکشن فگرز بتاتے ہیں یا وہی لوٹ مار چل رہی ہے جو ہمارا مزاج رہا ہے آم مارکٹ پلیسز بند ہیں ٹھیک ہے آم لوگ آم نکل تو رہے ہیں لیکن اس طریقے سے رش نہیں ہے آم تو ایزی ٹارگیٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے جو نہیں سڑک پہ موجود وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ایزی ٹارگیٹ تھا کہ آپ راچل تے لوٹ لیا جسے براچل ٹھیک ہے وہ کام ہوا ہے کتنا اوورال جو ہے تقریبا ہمارے پاس 35% جو ہے وہ کرائیم اس وقت ڈاؤن ہے پجاب میں اور آم نئے چیلنجز کے حوالے سے تو آبیسلی جو آج کے لیکس سیناریوں میں کرونا آم سب سے بڑا چیلنج یہی ہے آم آم انفورس کر رہے ہیں قانون بھی جہاں پہ ضرورت ہے لیکن زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے اور آم ویلیشن ابھی بھی ہو رہی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں آم مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں آپ کچھ اپنی زندگی کی اگر پرواہ نہیں ہے تو کم از کم آپ کو اپنے گھر والوں کی زندگی کی تو پرواہ ضرور ہونی چاہیے تو وہ ان کو سمجھاتے بھی ہیں جہاں پہ انفورس کرنے کا تعلق ہے وہ بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت کا چیلنج تو یہی ہے اور انڈر کرنٹس ابھی بھی ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور آنے والے جو یہ پندرہ بیس دن ہیں یہ مہینہ ہمارا اس کے بعد ہم ایک شاید پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم شکر ادا کریں کہ جی وہ بڑا ریلہ جو ہے ہمارے اوپنے سے اب گزر گیا ہے یا خدا نہ خاصتہ ہم کو اس طرح کا ریزلٹس دکھائیں کہ ہم کسی بیبسی کی طرف جائیں تو جہاں پر ہم نے اتنا ابھی کیا ہے تو مزید یہ پندرہ بیس دن رہ گئے ہیں یہ اس پر ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے میں چاہوں گا میں اس سے پہلے ایک اگلے سوال کی طرف آپ کی طرف بڑھوں چونکہ مجھے پھر شاہ صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے میں چاہوں گا کہ کوئی یہی میسج چونکہ ایک موقع ہے کروڑوں افراد اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کہنا چاہیں اسی حوالے سے پبلک کو ضرور کہیے علامہ اقبال نے نوے سال پہلے کہا تھا وہ کروڑنا کے حوالے سے نہیں کہا تھا لیکن وہ آج کل کے حوالے سے فٹ بڑا بیٹھ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں واہ 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 اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ بالکل ایسے ہی ہے ہر فرد یہاں پہ اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے گا منحس القوم ہم ایک رویہ کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے ہم جیت جائیں لیکن اگر افراد نے یہاں پر کہیں پر کوئی کمی دکھائی تو پھر اس کا خمیازہ قوموں کو بھی بھگتنا پڑے گا اب یہ بتائیے کہ ڈاکٹرز بھی ہمارے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے میڈیا بھی ہماری فورسز بھی بڑی ہم تنقید کرتے ہیں ہم خود ان میں سے ہیں جو تنقید کرتے ہیں مگر میں اپنے پروگرامز میں تنقید بھی کرتا تھا مگر جس مقدار میں جس طریقے سے ہمارے فورس والوں نے خاص طور پر دہشت کر دی جنگ کا جو پورا سلسلہ چلتا رہا اس میں جس طرح سے قربانیاں دیں ہم ان کی ہمیشہ توصیف بھی کرتے تھے تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت کٹس وغیرہ کوئی ان کو خود بھی حفاظ دین زمین چونکہ ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے قریب بھی جانا ہے تو وہ بچارہ ایک سپاہی جو ہمارا کھڑا ہے اس کو بھی تو محبت کی وہ جتنا اپریشیٹ کرے ہیں اتنا ہی کام ڈاکٹرز تو اوویسلی فرنٹ لائن پہ وہ لڑے ہیں اور وہ تو قابل ہمارے لیے تحسین ہیں ہم ان کا الفاظ نہیں ملے نہیں دے سکتے بٹھین دوسرے بہت ساری اسنشل سروسز جس میں پولیس ہے جس میں میڈیا ہے آپ بھی باہر نکلتے ہیں ہم بھی باہر نکلتے ہیں اور اس پینڈیمک کے حوالے سے جو کچھ ہم اپنے اقدامات کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں آپ لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں کرنٹ سیچویشن بھی بتا رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں پاکستان کے صرف جا رہا ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں حفاظتی اقدامات اس صورتحال میں کیا کرنے چاہیے وہ بھی آپ بتا رہے ہیں اور دوسرے تمام فریکشنز جو اس جنگ کے اندر شامل ہیں ان کو بھی آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ان کو تھبکی بھی دے رہے ہیں اور ان کو مزید موٹیویٹ بھی کر ٹھیک ہے ویسے ہی میڈیا کی طرح پولیس بھی ہے فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہیں ہمارا انٹریکشن ہارا ہماری سروسز ایسی ہیں کہ ہم تھانوں کو بن نہیں کر سکتے اور اس طرح کے جب بھی مواقع آتے ہیں ہماری جو ڈیوٹیز ہیں وہ دگنی جی جی دگنی ہو جاتی ہیں بالکل درست بات وہ ہم کر رہے ہیں میں ازرائے مذاہ کی بات کر رہا ہوں اور تو اور خوش اخلاقی سے پیش آنا پڑ رہا ہے آپ یہ دیکھئے جی ہاں یہ خود ایک مشکل کام باز رہی ہے کچھ پولیس اہلکاروں کے لیے جمعہ میں استعمال کرتی ہیں وصیب بھائی کہ جی you have to be very firm but polite اچھا کہنے کو بڑی آسان سی بات ہے کہ لیے فرم بھی رہے اور polite بھی رہے جب آپ گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے انفورس کرنے کی اور اگلا آپ کی بات نہیں سمجھنے کی کوشش کرنا اوپر سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے روزہ ہے اس سب چیزیں تو اس کے اندر firm but polite کہنے کو آسان جمعہ ہے لیکن practically کھڑے ہوکے اس کو انفورس کرنا مشکل کام but الحمدللہ نہیں بہت اچھا پجاب پولیس جو ہے انفیکٹ ساری پولیس آپ کو اس قسم کی آپ نے سوشل میڈیا ہر کسی کے جیب میں کیمرہ ہے آپ جہاں پر کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی غلط جملہ بولتے ہیں کوئی غلط ری ایکشن دیتے ہیں it is captured اور وہ پھر ساری دنیا میں پانچ منٹ کے دروائے ہویا تھا نہیں بہت بہتر بہت ہی مثالی مثالی تو خیر نہیں کہیں گے لیکن اچھا روئی آ رہا بات ہم نے جو میسج کنوے کیا تھا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو کام ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو پیشنز رکھتے ہوئے کیسے مکمل کرنا ہے اس کی تمام ہدایات جاری گئی اچھا ہمیں اطلاعات یہ ملی کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں تقریباً پانچ سو کے قریب حضرات جو ہیں ڈاکٹرز وہ شکار ہوئے ہیں اس مورج کا آپ کے پاس اپنی فورس کے حوالے سے کوئی فگرز ہیں ہمارے ابھی فورٹی سیون تو ایسے ہیں جو کہ پوزیٹیو آ چکے ہوئے ہیں ایک سو بارہ ہمارے جی ایک سو بارہ ہمارے اس ٹائم جو ہیں وہ ان کے کورنٹائن کے اندر چلے سترہ سو کے قریب تقریباً ایسے ہیں جن کے ریزرلٹس ابھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اویٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو فور فرنٹ میں ہونے کا یہ ایک ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑ ہے لیکن پھر بھی اتنے فگر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کسی نے نہیں دیکھی تھی ٹرورزم بھی ہم نے آتے نہیں دیکھی آپ ہمارے پولیس رولز کی جب کتاب کھولتے ہیں ساڑھے سترہ سو بریک سے واپس آکے شارعہ میں یہی سکونٹی مجھے ناظرین اکرامی کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں رحمتِ رمضان عزل ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان تمام اہل وفا پر ہے سائبان تیرا جہان حق میں ہے کردار جاویدان تیرا تیری مثال نہیں ہے خدیجت القبرا وجود پاک ہے یک تائے دو جہاں تیرا وجود پاک ہے یک تائے دو جہاں تیرا رقی زینب کل سوم زہرہ کی امی رقی زینب کل سوم زہرہ کی امی ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا تیری وفائے ہیں تسکین سیدل کونین شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا اروج تیرا خیامت تلک نہ کم ہوگا خیال رکھتے ہیں سیاہ لا مکان تیرا خیال رکھتے ہیں سیاہ لا مکان تیرا تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قربا دلِ رسولِ خدا بن گیا مکان تیرا افیفہ طیبہ مخدومہ تاہرا ہے تُو افیفہ طیبہ مخدومہ تاہرا ہے تُو بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گمہ تیرا اور جو آپ کا آج موضوع سبحان اللہ وسیع بھائی کہ تُو استعارہ عیسار و صبر و قربانی دلوں پہ اب بھی ہے کردار حکم را تیرا اور نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا تُو نے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا تُو نے وفا شعاری کا جوہر ہے بے کرا تیرا میرے نبی پہ تیرے گھر میں آیتیں اتری بہت عزیز خدا کو ہے آستان تیرا تیری سنا سے تو آجز ہے یہ تفکر بھی تیری سنا سے تو آجز ہے یہ تفکر بھی قلم فریدی کا کیسے لکھے بیان تیرا قلم فریدی کا کیسے لکھے بیان تیرا تمام اہل وفا پر ہے سائبان تیرا جہان حق میں ہے کردار جاویدان تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے بہت بہت شکریہ آرہان بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ رہے جزاک اللہ تینکیو سو مچ جزاک اللہ رحمت 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 رحم اللہ یاغبر یا اللہ یاغبر یا اللہ یا رزاقوا یا اللہ یا سلاموا یا اللہ یا سلاموا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حیوں یا قیوم یا حیوں یا قیوم یا مصبیب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے مولا دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے امین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على سیدی الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرہ حسنه وقینا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم انا نسألوک العفو والعفیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلما وعلحقنا بالصالحین پروردگار عالم آج کا روزہ سب کا قبول فرمالے پروردگار قبولیت کی گھڑیوں میں تیرے حضور عرض ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا ظاہری اور باطنی ستھرائی دے دے اے اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا ہمارے بیوی بچوں پر مہربان ہو جا ہمارے رشتہ داروں پر رحم کی نظر فرما ہمارے دوستوں یاروں سے بھی راضی ہو جا پروردگار عالم جو تیرے حبیب کے امتی اس دنیا سے پردہ کر گئے سب کے درجات بلند فرما اے اللہ بالخصوص اس وقت جتنے پاکستانی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان سب میں ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کے مرز میں مبتلا ہیں اپنی رحمت کا سہارا دے کر انہیں شفاع عطا فرما دے پروردگار جس کے سر پر کرزوں کا بہت چڑ گیا اپنے فضل سے اس کے کرزے کے اترنے کے اسباب پیدا فرما دے خصوصی طور پر مشکلات آسان فرما دے ہمارے ملک سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے اے اللہ تمام امراض میں مبتلا مریضوں کو شفاع دے کر خصوصا جو کرونا کے مرز میں مبتلا ہیں انہیں شفاع دے دے عالم انسانیت سے اس وبا کو اٹھا کر اس کے ذریعے جو تو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما دے پروردگار عالم خصوصی طور پر جتنے تنگ دست ہو گئے مفلوق الحال ہو گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جاب لیس اور بے روزگار ہو گئے اے اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے پروردگار زمین سے خزانہ نکال دے آسمان سے اپنی رحمت کی بارش اتھا کر دے اے میرے مولا اپنی کرم سے بچوں بچیوں کی خیر کر دے بے گناہوں کو قیدیوں کو معافی عطا کر دے گناہگاروں کو معافی عطا کر دے ناجائز مقدمات میں پھسے ہوں کو نجات عطا فرما دے اور اے اللہ خصوصی طور پر جو ماں باپ بچوں بچیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں انہیں اچھے رشتے دے دے سادگی عطا فرما دے گھروں میں سکھ چین عطا فرما دے ایک دوسرے کا احترام عطا فرما دے پروردگار ہمارے ملک کو ہمارے وطن عزیز اس نعمت عزمہ کو کرائسز اور بہرانوں سے نکال کر اس ملک کے چپے چپے میں خیر و برکت عطا فرما دے اس ملک کے ہر ادارے ہر شعبے کو استحقام اور سالمیت عطا کر دے ہمارے ملک کو اقوام عالم میں اے اللہ ایسی عزت دے جو پائدار ہو اس ملک کو ایسا وقار دے جو تمام اقوام عالم اس ملک کی عزت کا احترام کا خیال کریں اے اللہ اس ملک کو قیادت کا جو نشت ثانیہ میں قیادت کا فریضہ ہے وہ عطا فرما دے پروردگار عالم ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما اور اس ملک کے لیے جو ہمارے سپاہی سرحدوں پر کھڑے ہیں جو اندرونے ملک کھڑے ہیں سب سپاہیوں کی جانوں کی حفاظت فرما ان کے گھروں کی حفاظت فرما جو دعائیں مانگی جو نہیں مانگ سکے ہر خیر اس ملک میں عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى النَّبِيِ الْقَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ موسیقی موسیقی موسیقی